اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی دو اسطلاحات ایک لوہ محفوظ کے اور دوسرا یہ کتاب المرکوم کے ان دونوں کو درست طور پر نہ سمجھنا وہ اصل میں ہماری پورے نظام فکر پر اثر انداز ہوا ہوئے یہ دو اسطلاحات کلام پاک میں اللہ رب کریم نے استعمال کی ارشاد فرمائی ایک ہے لوہ محفوظ اور دوسری ہے کتاب المرکوم ان کو ایک تو عالمانہ بحثیں ہیں یا ایک عالمانہ انداز میں بیان کیا جائے یا دوسرا ایک عام فہم سی میں ایک مثال سے آپ کو واضح کر دیتا ہوں اس کی ان کے بارے میں ہمارے کانسیپس اگر کلیر ہو جائیں تو وہ یہ مثال پر ذرا غور کیجئے اس سے انشاءاللہ یہ کلیر ہو جائیں گے ایک ذات ہے ایک ہستی ہے اس نے ایک پروگرام ڈیوائس کیا ایک پروگرام کی مثال یہ ہے کہ وہ ایک مکان بنانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو بھی بنایا پھر مخلوق کے لیے ایک پروگرام بنایا یہ مخلوق کے لیے بنایا ہوا پروگرام آپ یوں سمجھیں کہ ایک صاحب ہیں وہ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس گھر کا وہ ایک نقشہ سوچتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہی اس نقشے کے مطابق تم اپنے لیے گھر بنا لو اس کے وسائل بھی میں دوں گا جگہ بھی میں دوں گا ذرائع اور جو ضرور ہے چیز کی وہ میں پروائیڈ کروں گا اب میں اس نقشے کو دیکھ کے اپروف کروں اور کہوں جی واہ کیا خوبصورت نقشہ آپ نے میرے لیے تجویز کی ہے اور اس کے بعد میں گھر جب بنانے کا آغاز کروں تو مجھ سے وہ نقشہ کھو جائے یا میں کہیں رکھ کے بھول جاؤں اور اب اس گھر کو میں اپنی مرضی سے بناوں مرضی سے بناوں کہ جہاں کچن تھا وہاں باتھروم بنا دوں جہاں نقشے میں باتھروم تھا وہاں بیڈروم بنا دوں جہاں بیڈروم تھا وہاں کچھ اور بنا دوں یا کھلا چھوڑ دوں یا بناوں ہی نہ وہاں پہ پوری لکشریز دی گئی ہے میں اس میں سے صرف ایک کمرہ بناوں اور ایک باتھروم بناوں اور کچن کے لیے وہاں سین میں چولا بنا کے چار ہنٹوں کا گزارہ کرتا رہوں تو وہ سارے وسائل جو میرے مالک نے میرے لیے وہاں رکھے میں ان کا استعمال ہی نہ کرنا سیکھوں یا استعمال کرنے کی طرف توجہ نہ دوں اب ایک وقت آئے گا کہ مالک نے آکے کہا ہاں جی کہاں ہیں وہ مکان اب آپ نے جو بنایا وہ سامنے رکھ دیا اب وہ جو سامنے رکھا تو مالک نے دیکھ کے کہا کہاں ہیں بھئی وہ نقشہ کہاں ہیں جس کے مطابق یہ بنانا تھا تو آپ نے آگے سے بڑے معصومانہ انداز میں کہہ دیا جی کون سا نقشہ وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا نقشہ اب آپ غور کریں کہ وہ جو سٹرکچر سامنے بنا ہوا ہے اور وہ نقشہ جو سامنے پڑا ہے اگر اس میں مماسلت نہیں ہوگی تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی مالک بھی کھڑا ہے وسائل کا حساب بھی دینے اور نقشہ کے مطابق چیز بھی نہیں بنی تو آپ کیا فیل کریں گے ظاہر ہے ایک ندامت ایک شرمندگی ایک پچتاوہ یہ جو ندامت اور شرمندگی اور پچتاوہ ہے اسے جہنم مان لیجئے مالک نے کہا ٹھیک ہے بھئی تم نے اپنے لئے بنایا تمہاری مرضی اب اسی میں رہو اور اگر آپ نے اسے مالک کے دیئے نقشے کے مطابق بنایا اور مالک خوش ہوا اور آپ کو کہا کہ بھئی انجائی ایورس ہے تو آپ کو جو خوشی ہوگی فرض کریں اس خوشی کا نام ہے جنت اب یہ جو نقشے کی تمثیل ہے اس کو اب لوہ محفوظ مان لیجئے اور کتاب المرکم وہ کرتوت ہیں ہمارے جو اس مکان کی صورت میں ہم نے بنا کے سامنے رکھے صاف لکھا ہوا ہے کہ مائلیون اور مادرہ کا مائلین کتاب المرکم اور مادرہ کا ماسجین کتاب المرکم یعنی ایلین کی سٹیٹ بھی کتاب المرکم ہے اور سجین کی سٹیج یا سٹیٹ جو ہے یہ بھی حالت جو ہے یہ بھی کتاب المرکم یعنی جو نقشہ ہم نے نقشے کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کی تعمیر اب زندگی کو آپ یہ مکان لے لیں مکانیت لے لیں اب پوری زندگی اگر ہم نے اس نقشے کے مطابق بنا لی کیا ہوگا ہم خوش ہوئے مالک راضی ہوا اور اگر ہم نے اس میں اپنی مرضیاں اور اپنے چطر چلا ہے ایک چکر ہوتا ہے ایک چطر ہوتا ہے تو اگر ہم نے اس میں اپنی چلاکیاں کی تو ظاہر ہے کہ وہ مالک کی ڈیزائن کے مطابق مالک کے ڈیزائن کے مطابق نہیں بنا تو کیا ہوگا پشہ مانی اور شرمنگی اب یہ جو لفظ سجین ہیں سجن کہتے ہیں قید خانے کو گھٹن کو پچتاوے کو اب ایلین کیا کہتے ہیں ایک عالی state of your mind your feelings a higher state of your you may call it ecstasy اگر if you are in a state of ecstasy لذت سرور خوشی تمانیت یہ ساری باتیں تو اب اس مثال کے ساتھ آپ کو واضح ہو گیا کہ نقشہ جو ہے وہ لوہ محفوظ ہے وہ مالک نے ڈیزائن کیا اور کتاب المرکوم وہ end product ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے لیے یعنی اپنی زندگی کو جس نہج پہ جس ڈیزائن پہ جس انداز میں construct کیا یا build کیا یا destroy کیا یا misuse کیا سو میرا خیال ہے کہ I have made the point بات